اسلام علیکم جی this is your host بلال اور آج ہم موجود ہیں اپنی سہری کے لیے بستی میں بستی کا کافی ٹائم سے میں ذکر سن رہا تھا کہ بلال بھی آپ کو بستی ایک دفعہ ٹرائے کرنا چاہیے کئی دفعہ کوشش بھی کی لیکن house fully mostly ملتا تھا تو آج میں نے reservation کروائی ہے بیسیکلی یہ پورے corporate structure کی ایک reservation ہم نے کروائی ہے تو ہمیں جا کے booking ملی ہے تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں ایسی ایسی کیا خاص بات ہے یار کہ یہ ہر دفعہ ہی house full ہوتا ہے اس ٹائم بھی house full ہے reservation نہ ہوتی تو ہمیں نہ ملتا environment بڑا اچھا ہے یار بڑا مطلب مجھے اچھا لگ ہے کہ انہوں نے proper food street بنائی ہے جس کے اندر آپ کو different یہاں پہ options مل جاتے ہیں جیسے ایک کسائی اڈا ہے بیچ میں بٹ کڑائی تک ہے اور یہ different اس کو as a food street پورا کا پورا انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے کور کی ہے انہوں نے یہ اسی کے اندر کوئٹا وال ہے اب جا کے دیکھتے ہیں کہ سہری کے اندر ہمارے پاس کیا کیا ڈیفرنٹ آپشن ہیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا رش کام ہو تو پھر آگے پروسیڈ کریں okay live foodie section is here ساتھ ساتھ پوریاں بن رہی ہیں یہ ڈیڑھ بجے سے start ہیں اور یہ آلماس چار بجے تک ایسی ہی چلتی رہیں گی گرمہ گرم پوری ملتی رہے گی پوری کے ساتھ ہے ہمارا سوجی کا حلوہ سوجی کے حلوے کے ساتھ ہے آلو کی بجیا اور بجیا کے ساتھ ہے چنے یہ پورا پلیٹر ہے جی آپ کے پاس جو آپ یہاں پہ آگے لے سکتے ہیں یہاں کیا بات ہے لسی کورنر ایک دفعہ دیکھ لیں میں بتاتا ہوں لسی کورنر میں کیا کیا سالٹیڈ لسی چاٹی کی لسی لسی کھویا اور یہ ہمارے پاس میٹھی لسی آگئی کیا بات ہے میٹھی لسی کے دو جارز ہیں ون تو تری پور فائف زبردست لسی میں اتنی ورائیٹی میں نے آج ایتر فرس ٹائم دیکھ لیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اوملیٹس کی بڑی ورائیٹی ہے میکسیکن اوملیٹس فرائیڈ ایکس پرمبرل ایکس پاکستانی اوملیٹ چیز مشروع اوملیٹ کیا بات ہے یہ ساتھ ساتھ بن رہے ہیں جیار وٹ ای بیوٹیپل سائٹ لیار اگر آپ میرے رائیٹ کورنر پہ دیکھیں تو آپ کو کوئٹا وال ملے گا یہاں پہ آپ کو چائی ملے گی حلوائی کے اوپر آپ کو سارے پلیٹر ملے گا حلوہ پوری کا اور اس کے ساتھ یہ تھنڈا میٹھا میں آپ کو جو ہے نا یہ ساری ساری لسیاں ملے گی جو میں نے آپ کو چار قسم کی دکھانی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کاکا دی گرل گردہ کاکا دل گردہ اچھے اس کے اندر آپ کو زیادہ کیمے ولی میرے سالے آئیٹم سے ملے گی کوئلا گھر کے اندر آپ کو بار بی کیو ملے گا یہ پراتھے آگئے ہیں ہمارے باس یہ کون سے پراتھے ہیں تندوری پراتھا ہے یہ مکھن کے ساتھ تھوڑا سا اچھا رکھی ہے اس کے اوپر یہ آگئے ہے بھائی ہمارا کیمہ یہ گرما گرم بھی ہے گرما گرم بھی تھوڑا سا اچھا ہے کیمہ آگئے بھائی یہ ہمارا پیروان گوشت ڈونڈون کے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی ہماری آگئی اس پیشل میرے دوست صرف نیہاری کے لئے آئے تو یہ نیہاری چیپ کریں کیا بات ہے تری تھوڑی سے زیادہ ڈالنا چھیلے کے پیر میں آگئے ایک ایک اور کیا بات نیہاری آگئے بہت مشکل سے ہم نے ساری چیزیں ہی کٹھی کی ہیں دو تین دوستوں کے ساتھ ہیلپ کر کے ابھی بھی لوگوں کو میں نے لائن میں لگایا سارے لوگ ابھی بھی لائن میں لگئے ہیں جو ایک مین ڈراؤ بیک ہے وہ مجھے یہی نظر آیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا لائن میں لگنا پڑے گا پیسے دے کے بھی ٹیکس کے اندر بھی آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی ہائپ کیسی ہے سب سے پہلے یہ اچاری لچا پراتھا ہیں ہمارے پاس پراتھے انہیں نے تین چار قسم کے وہاں پر رکھے ہیں بتائے ہوں ہیں لیکن ادھر پڑا ابھی ایک ہی ہے تو وہی میں لے کے آئے ہوں اس کو سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں ہمارے کیمے سے یہ ہمارا کیمہ آگیا یہ کیمہ ہیں یہ کیمے کے ساتھ ہمارے پاس مرگ چنے ہیں جو مرگ تھی وہ ساری ہم نے اٹھا لیا یہ چیک کریں مرگ ہم نے اٹھا لیا اور مرگ چنے کے ساتھ یہ دوبارہ کیمہ اور چنے 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 میں ڈال لیا Milks کر کے اس کو ٹرائے کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا یہ ہمارا کیمہ یا لچھا پراٹھائی سو گوڈ یہ جنرلی جیسی بہت اچھا مرگ چنے شکر ہے کہ اچھی ولی جو مرگ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ آگے چیک کریں نہیں نہیں آپ کا آپ کا نمبر بھی آئے گا ساتھ ساتھ تریفیل ہو رہا ہے مرگ چنے بڑے زبرزرستہ سپائسے تھوڑی سی کم ہے جو سپائس لور ہیں ان کے صاحب سے تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے یہ ہو گیا اب گوڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ نے پیسے بھرے ہیں نہاری نہاری کے ساتھ مٹن بھی ہے لیکن مٹن وہاں پہ بھی لگا نہیں ہے نہاری کی طرف آتے ہیں ذرا یار نہاری چیک کریں بھر بھر کے نہاری ڈالی ہے کیا بات ہے لیکن نہاری کی بوٹی کو سوفٹ ہونا چاہیے یہ چیک کریں ذرا موٹ سو سوفٹ جیسی ہم لوگوں کو عادت ہے کھانے کی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے لیکن نہاری سپر سوفٹ ہونی چاہیے لیکن ٹھیک ہے یہ بھی گریوی بہت زیادہ بردستہ نیاری کی بوٹی تھوڑی سی پھس رہی ہے یہ دیکھیں سوپر سوفٹ نہیں ہے ہلکی آنچ پہ نہیں بنی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے میٹیز آل رائٹ بھرا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن بہت زیادہ اوٹسٹینڈنگ بھی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ کو بھاتا بھات دیکھیں آپ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہی ہے یہ کیوں آپ نہیں باقی سارے لوگ بھی بہت ایک سپر ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں نیاری بھی ٹیسٹ کر لی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنا کیمہ علو بھی ٹیسٹ کر لی ہے مرک چنے بھی ٹیسٹ کر لی ہیں اب جو ہمارے پاس آتا ہے نا وہ یہاں کا اچار مجھے نہیں پتا اچار کیس چیز کا اچار بھی ٹرائے کرتے ہیں ایسے میں نہ کرتا لیکن لچھے پراتھوں کے ساتھ اچار کا اپنا ٹیسٹ ہے بسٹی کا انوائرمنٹ بھی نا بیسکلی انہوں نے وہ گاؤں ٹائپ کی بنایا جو تھیم ہے نا اس کے پیچھے دھوڑا سا کچھا سا ہے وہ علاقہ سا بنانے کی کوشش کی ہے تو اوبرال یہ کچھا ہے لیکن the good part is ہمارے پاس تین سے چار قسم کی لسی ہیں سب سے والے میٹھی لسی ایک دفعہ آپ نے لگا لیا نا اپنے پھونٹوں کے ساتھ پھر there is no going back بڑا مشکل ہے میٹھی لسی کے بعد آپ کے پاس آگئی ہے کھوے والی لسی یہ میں تیسرا گلاہز پیروں میں پہلے بتا گئی پھر چاٹے کی لسی چاٹی کی لسی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو لیکن جن کا تعلق پیچھے گاؤں والی سائٹ سے وہ بہتر اس کو پیچاند سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے یہ کوئی بہت زیادہ اوٹسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن کھوے والی لسی اور ان کی میٹھی لسی یہ تو مرس ٹرائے ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے اگر مجھے کچھ اور ملتا ہے تو میں آپ کے طرف واپس آتا ہوں ورنہ تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ